ایک پتی نے اپنی نئی نویلی دلہن کو پہلی ہی ملکات میں یہ چار باتیں بتائی اور کہا ان چار باتوں کا دھیان رکھنا آپ کو یہ چار باتیں سن لینی چاہیے ہم کو بھی اپنے گھر گرہستی اور میاں بیوی کے زندگی میں یہ چار باتیں بہت کام آئے گی اس نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے اس لیے میں نے آپ کو بیوی کے طور پر پسند کیا اگر آپ مجھے پسند نہ ہوتی تو میں آپ سے شادی کر کر گھر ہی نہ لاتا آپ کو بیوی بنا کر گھر لانا اس بات کا ثبوت ہے مجھے آپ سے محبت ہے لیکن یاد رکھئے میں انسان ہوں فرشتہ نہیں اگر میں کوئی گلتی کر بیٹھا ہوں تو نظر انداز کر لینا اور میں بھی یہی کوشش کروں گا دوسری بات یہ ہے مجھے دھول کی طرح نہیں بجانا بیوی نے کہا کیا مطلب پتی نے کہا مان لو میں اگر گصے میں ہوں اس وقت میرا جواب مت دینا اگر میں گصے میں ہوں اور آپ کی بھی زبان چل رہی ہے تو یہ چیز بہت خطرناک ہے اگر مرد گصے میں ہیں تو عورت آوائٹ کر دے اور اگر عورت گصے میں ہیں تو مرد بھی احتیاط کرے تو دونوں طرف سے گصہ آنا اس کا مطلب یہ ہے کہ رسی کو دونوں طرف سے کھیچنا اگر کوئی ایک طرف سے رسی کو کھیچ رہا ہے تو دوسری طرف اس کو تھوڑا ڈھیلا چھوڑ دے اگر دونوں طرف سے رسی کو کھیچ لیں گے تو رسی ٹوٹ بھی سکتی ہے تیسری بار آپ کے دل میں جو بھی راز ہو جو بھی کوئی بات ہو مجھے ضرور بتانا مجھ کو ہی بتانا لوگوں کے سامنے شکوے شکایت ہرگز نہیں کرنا کیونکہ لوگ اکثر بیوی کے ساتھ اچھا وقت گزارتے ہیں اور بیوی بھی اپنے پتی کے ساتھ اچھا وقت گزارتی ہے لیکن ننند کی باتیں ساس کی باتیں پڑوسن کی باتیں اور فلا فلا کی باتیں یہ زندگی میں زہر گھول دیتی ہیں اس لیے شکوے شکایت سے پرہیز کرنا چوتھی بات اگر کوئی بات اصول کے خلاف میری زبان سے نکل جائے یا آپ کو میری کوئی بات بری لگ جائے دل میں مت رکھنا فوراں اس بارے میں مجھ سے بات کر کر کلیر کر لینا کیونکہ دل میں کوئی بات رکھ کر اپنے دل میں نفرت مت رکھنا اگر دل میں کوئی بات رکھتے ہیں تو زندگی گزر جاتی ہے ان چار باتوں کا دھیان رکھنا اور جتنے بھی سننے والے ہیں وہ بھی ان چار باتوں کا دھیان رکھے آپ کی زندگی میں پیار اور محبت بڑھے گی امید کرتی ہوں آپ سب کو میری یہ باتیں سمجھ آئی ہوگی دھنیواز موسیقی 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 موسیقی